کسان بیرو جو آپ سامنے کاف دیکھ رہے ہیں اس نے کاف ریلی کے اندر سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے لیکن اس ویڈیو میں اس کاف کو دکھانے کا مین مقصد ہے جو کہ کسان نے ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرنس سیئر کیا ہے کہ اس نے یہ شاندار کاف کیسے تیار کیا ہے جو کی واقعہ میں ہی نوٹ کرنے والی باتیں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو انتہ تک جرور دیکھیں اور جو سر نے ٹپس دیئے ہیں ان کو آپ بڑے دھیان سے سمجھیں اور نوٹ کریں اور اپلائی کریں اور فائدہ اٹھائیں تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں میں آپ کو کاف دیکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس کے جو اندر ہے ان سے بات کریں گے تو سر اس کی ایج کتنی ہو چکی ہے لگ بگ چار منت کے لگ بگ اس کی ایج ہے تو آپ اس کا جو ہائٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کی آپ کو جو پھٹا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ کافی چڑائی ہے چار مہینے کے کاف کے لیے بہت بڑی بات ہے انہوں نے تیار کیا ہے تو عدر پاس سے کبر کریں جی تو بہت ہی شاندار ہے سر تو اس کو آپ کافریلی کے لیے سپیشلی لے کے آئے ہو جی تو سر بتائیں گے اس کے ماتا پیتا کے بارے میں اس کے بیگراؤنڈ کے بارے میں یہ ارجونی کے کٹی ہے جی اس کی بہنس تھی جو اس کی ماتا ہے جی خارکی کی ہے جی اس نے اٹھاران لیٹر دودھ دیا جی خارکی کی میں پہلے ہی بیاد میں اٹھاران لیٹر دودھ دیا اس کو صرف تھوڑا پیچھے کریں سر اس کے علاوہ آپ اس سے کمپٹیشن لڑنے آئے ہو تو اس کے لیے کیا کیا چیچیں جروری ہوتی ہیں کاف میں اس کے لیے جی کاف کی ہائٹ ہونی چاہیے کاف کی جو اڈر کی کوالٹی ہے وہ چاروں تھے نا الگ الگوں نے چاہیے جی اس کا جو سکین ہوتی ہے وہ پیور کاری ہونی چاہیے سر تو کسانویرو میں آپ کو اس کے جو اڈر کی کوالٹی ہے وہ بھی دکھانا چاہوں گا پہلے ہم نے کبر نہیں کی ہے جو کی کاف کی جو اس کے لیے کافی جروری ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں بلکل الگ الگ ہیں اس کے جو اٹھن ہوتے ہیں اٹھنوں میں سپیس کافی اچھا ہے تو سر بتائیں گے کہ آپ نے اس کو مہتر چار مہینے میں ہی تیار کیا ہے تو اس کے جو خوراک بغیرہ ہیں سر اس کے بارے میں خوراک بغیرہ ہے جی اس کو میں ڈیلی ویڈ جو دو تھن چھوڑتا ہوں تو جو نکالتا ہوں دو تھنوں کا دودھ سر اس کو پورا پلاتے ہیں اس کے علاوہ سر ہے اس کو کاف سٹاٹر اس کے علاوہ جی شروع سے ہی جب یہ پندرہ دن کی اس کے ہم نے وائٹ آمیت شروع کر دی تھی اس کی بھی وائٹ آمیت شروع کر دی تھی لیکن اس کے مہینے بعد ہم نے اس کا مینر مکچر اور میں لیور ٹونک اس کو تیسرے دن دیتا ہوں جی آپ بتانا چاہیں گے جو نئے پشو پالک ہیں وہ کاف سٹیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیا محصہ دینا چاہتے ہیں اگر کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں جی اس کو جو اپنی کٹی ہے جی اس کو دودھ تو دینا ہی دینا چاہیے جی اور اس کے بعد میں جو یہ خراب ہوتی ہے وائٹ آمیت شروع کر دی جی ایک مہینے بعد مینر مکچر اور لیکن لیور ٹونک تو ہمیں تیسرے دن دینی چاہیے جی ماترہ بتا سکتے ہیں کچھ ان کے بارے میں جیسے جی لیور ٹونک اس کو دو ایمیل شروع کر دے جی اس کے بعد جب پشو کٹی ہے کوئی بھی اپنا کاف ہے چھ مہینے کا ہو جی اس کے بعد چیار ایمیل جی لیکن جو یہ آپ کے دے رہے ہیں مینر مکچر جی وہ پندرہ سے بیس گرام جی لیکن لیور ٹونک اس کو دس ایمیل دے دو جی تیسرے دن تو کسان ویرو سر نے ہمیں اس کی خوراک بھی بتا دی دیا اس کا ریزلٹ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بلکل سر سائنٹیفک طریقے سے پشو پالن کرتے ہیں تو سر آپ اس کے لئے بہت ہی بدائی کے پاس تر ہوئے سریعہ سیل کے لئے تو نہیں ہے ٹھیک ہے سر ٹھینک یو آپ بھی اپنی قیمتی رائے جرور رکھیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میں کچھ نہ کچھ اچھا جرور لگا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جلدی ملتے ایک نئی ویڈیو میں